اسلام علیکم دوستو میرے نام عبدالعیمان امید ایک آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان ملکے دوستو سوشل میڈیا کے اوپر یہ نوڈیش اسلام علیکم دوستو میرے نام عبدالعیمان امید ایک آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان ملکے دوستو آئی بی اے بی پی ایس فائف ٹو فیفٹین کے حوالے سے یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ نوٹفیکیشن شیئر کیے جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کے انٹر میڈیڈ اور میٹرکیولیشن جو آپ کے کیٹیگری کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ کے کینسل ہو چکے ہیں آپ کے سندھ گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق آپ کے کینسل ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو کے لئے ہم آپ کو کلیری بتائیں گے کنفرم بتائیں گے کہ یہ نوٹفیکیشن آپ کا ریل ہے یا فیک ہے واقعی میں سندھ گورنمنٹ نے کینسل کی ہے یا نئی کی ہے تمام تر تفسیرات آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزان آتھینٹک پی ایسٹی جیسٹیز اور جابس کے لیٹس سب سے پہلے ملے سکے چلیے یہ شروع کر دیں تو دوستو یہاں پر یہ نوٹفیکیشن آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور بہت زیادہ جو کنفیشن ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں آئی بی اے کا یہ نوٹفیکیشن جاری ہے کہ انٹرمیڈیل اور میٹری کے جو کٹیگری کے پی بی ایسٹ 5-15 ٹیسٹ ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں اور کنفیشن اور پریشانی کا ایسے کار ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے یہ جو نوٹفیکیشن ہیں ہم آپ کو بار بار ایسے جو نوٹفیکیشن آ رہے تھے ٹیسٹ کنڈکٹ کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اور اب بھی آپ کو یہ کلیر کرتے ہیں کہ یہ جو نوٹفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل فیک ہے جھوٹا ہے جالی ہے اس کے اوپر بالکل اعتبار نہ کریں کوئی بھی ایسا نوٹفیکیشن آئی بی اے کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی سیند کومیٹ کی جانب سے آئی بی اے کوئی انسٹرکشن جاری کی ہے کہ آپ جو ہے وہ بی پی ایس 5-15 میٹرک اور انٹر کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ ملتا بھی کر دیں یا کینسل کر دیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کینسل کینسل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیسٹ ہیں کبھی بھی کنڈکٹر نہیں ہوں گے تو پوسپونڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر کینسل لکھا گیا جو کہ بالکل ہی سو فیصد جو ہے وہ جھوٹ کے جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں تو ایسا کوئی بھی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا آپ اپنی تیاری میٹرک اور انٹر کی تیاری جاری رکھیں یہ کچھ جو ہے وفائیں فیل آکے آپ کی جو ہے تیاری اس کو جو ہے وہ پریشان کر کے آپ کی تیاری کو جو ہے تھوڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ایسا نوٹفیکیشن یہ آئی بی کا طریقے کار نہیں ہے ایسا نوٹفیکیشن اور آئی بی جو بھی نوٹفیکیشن جاری کرتا ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے اس کے بعد اپنا جو پیج ہے فیس بک کا اس کے اوپر بھی اناؤنس کرتا ہے تو آپ شے کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی ایسا نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے تو ایسا کوئی بھی نوٹفیکیشن ہنڈیڈ ون پرسنٹ جاری نہیں ہوا آپ کے میٹرک اور انٹر کی جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ کے ایکسپیکٹڈ ہیں مارچ کے اندر ابھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پی ایسٹی جو ڈیپرائیوڈ دالکاز ہیں اس کے ٹیسٹ یہاں پر پچیس چھ بیس کو کنڈیکٹ ہو رہے ہیں یہ جو کنڈیکٹ ہو کے اس کے بعد مارچ کے اندر آپ کی یہ ٹیسٹ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک ہے یہاں پر ہو سکتے ہیں ذرا یہ بتا رہے لیکن ان کینسل یہاں پر نہیں ہوئے پریشان نہ ہو کنفیشن کا شکار نہ ہو اپنی تیاری جو بھی کر رہے ہیں وہ تیاری اپنی جاری رکھیں آپ کی یہ ٹیسٹ ہوں گے اور آپ تیاری چھوڑ دیں گے تو دوسروں کا فائدہ یہاں پر ہو جائے گا اور یہ باقعہ دہ طور پر جو ہیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ جو کنڈی ریٹ ہیں وہ پریشانی کیا سکار ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے ہی نوٹیفیکیشن اوفیشل چیزیں آتی ہیں تو آپ کو اسی چینل کے اوپر مل جاتی ہیں تو یہاں سے آپ کو جو بھی چیزیں آئیں گے یہاں سے مل جائیں گے تو کنفیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ نوٹیفیکیشن ہنڈر فرن پرسنٹ جھوٹا ہے اور اس کا طریقے کاری نہیں ہے آئی بی کا اس طرح نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا اگر وڈیو اچھ لگی تو لائک کموری شیئر کریں ورسپ پر فیض اوپر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات